السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آپ سب لوگ کیسے ہیں میں الحمدللہ سے ٹھیک ہوں جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سردیوں کا موسم ہے اور جو اس میں گاجروں کا پانی والا چاہر نہ بنائے تو نہ میری تو سردیاں گزرتی نہیں ہے اب چلتے ہیں ریسپی طرف میں نے لیا ہے تقریباً ڈھائی کلو یا پونے تین کلو سے گاجر لیا ہے اندازن اس کو میں نے چھیل کے دھو کے اس میں یہ جو سٹرپ سے جیسے میں نے کاٹے ہیں اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور ہری جو ہے سوری لال مرچیں ڈالی ہیں یہ جو ہے اندازہ ہے آپ اندازے سے نمک بھی ڈالا ہے سوری اندازے سے آپ جو ہیں یہ چیزیں ڈالیں کیونکہ جیسے کونٹیٹی ہوتی ہے اتنی ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں یا حسب زائقہ ہوتی ہیں چلیں جی پھر میں نے یہ لیا ہے رائی دانا کہاں سے بھی کیسے بھی آپ یہ رائی دانا لے سکتے ہیں جتنا رائی دانا اچھا ہوگا اتنے ہی آپ کا آچار جو ہے کھٹا ہوگا اب میں یہ رائی دانا لے رہی ہوں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون رائی دانا لینے ہوں اس کو میں دردرہ پیس لوں گی آپ ایسے کیجئے گا کہ پورا نہ پیسے گا اس کو جو ہے نا ہاف رہنے دیجئے گا ہاف جو ہے تھوڑا سا پیس لیجئے گا چلیں جی اب میں اس کو پیس کے پھر میں آپ کو اس میں مکس کر کے دکھاتی ہوں یہ رائی دانا میں نے ڈال دیا ہے دیکھیں یہ رائی دانا جو ہے نا پورا پیسا ہوا نہیں ہے اچھا آپ کو ایسی پوٹ ملے تو بہترین ہو اس میں جو ہے آچار ڈالنا چاہیے کیونکہ اس میں ہیٹ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو پروپر ملتی ہے پلاسٹک میں کیا ہوتا ہے یہاں تو آچار خراب ہو جاتا ہے ویسے بند تو جاتا ہے لیکن جو ذائقہ یا جو چیز اس میں بنتی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں بنتی ہے ہمارے پورانے جو امائیں تھی دادیاں تھی وہ جو ہے نا اس میں ڈالتی تھی اچھا چلے اب میں کیا کروں گی اس کو اس میں مکس کر کے اس کو اس میں شفٹ کر دوں گی اور پھر یہ چار سے پانچ تک دن تک تقریباً یہ لے گا اچار بننے میں اور پھر اس کو تیسرے دن میں کیا کروں گی جب یہ پروسیس میں ہوگا ہلکا سا نیم گرم پانی کر کے جب جو ہوتا ہے آچار کے اندر میں تقریباً یہ جو آدھی ہے آدھی فل کر دوں گی اس کو اور جب دھوپ ہوگی تو اس کو دھوپ میں لے جاؤں گی صبح رات کو اندر لے جاؤں گی اور اس کو ہلاتے ایسے ہلاتے رہیے گا اور یہاں چمچ ہو تو چمچ اس میں جو ہے ڈالیے گا چمچ سے ہلاتے رہیے گا اور جو ہے چلیں جی پھر میں آپ کو نہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اچار جیسے پورا تیار ہو جائے گا ویسے میں آپ کو دکھاؤں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا جو بھی کوسٹن ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ